وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُحْفِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی باعدہ میں آسیا مدنی ہوں اور آج ہم پروگرام خواتین کے شریع مسائل کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں میرے ساتھ موجود ہیں والدہ محترمہ میسیز رضیہ مدنی اور آج ہم بات کریں گے خواتین سے متعلق ان مسائل کے بارے میں جو آج کی جدید عورت کو درپیش ہے بات یہ ہے کہ پچھلی ہماری تمام اقصاد میں یہ بات خاصی تفصیل سے ہوتی رہی کہ ایک خاتون کا دارائکار جو ہے وہ گھر ہے لیکن کتنی سختی کے ساتھ کیا واقعی باہر کے دنیا میں عورت کی نہ تو جگہ موجود ہے اور نہ ہی ضرورت موجود ہے اس کے بارے میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب خواتین کو تبلیغ کی ذمہ داریاں کی بات آئے گی تو وہاں پہ خواتین کو کتنی فسیلیٹی ملے گی یا قرون اولہ میں صحابہ اکرام کے ادوار میں اس کے سلسلے میں کوئی مثال موجود ہے یا نہیں ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ اس فریضے میں بھی عورتوں کا کچھ ہاتھ یا ان کا کچھ دخل ہونا چاہیے اور ان کو اس فریضے کو بھی سر انجام دینا چاہیے تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے سوال یہ کروں گی کہ یہ بتائیے کہ کیا عورت مردوں کو شریع مسائل بتا سکتی ہے اصل بات ہے معاشرہ تو عورت اور مرد دونوں سے ہی مل کر بنتا ہے اور علم کسی کی مراز بھی نہیں ہے علم کسی کی مراز بھی نہیں ہے تو بعض حکم ممباس ہمارا ایک دوسرے سے ہے ٹھیک ہے تو ایک تو وہ مرد ہیں جو کہ گھر کے مرد ہیں ہمارے بیٹے ہمارے بائی ہمارے والد ہمارے شوہر یہ ہی چار رشتے ہیں تو گھر میں تو دیکھیں جی عورت نے اپنے بیٹوں کو وہ بھی مرد ہیں ان کی تربیہ تو کرنی ہی ہے اور لازمان کرنی ہی ہے اس میں اس کا رول بڑا بنیادی ہے ٹھیک ہے اپنے خاندان میں اپنے بھائیوں کو بھی وہ اچھی بات بتا سکتی ہے بلکہ بوقت ضرورت اپنے شوہر کو بھی نیکی کی ترہیب تو دے سکتی ہے اپنے والد کو بھی اگر انہیں بعض معاملات کا نہیں پتا تو محبت کے ساتھ انہیں سمجھا سکتی ہے کیا اس سلسلے میں صحابیات سے کوئی مثال ایسی موجود ہے یا انہوں نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو اپنی رائے بتائی ہو یا ان کو شریح مسائل بتائیں ہو ایک رائے ایک مثال نہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے شوہر ابو طلحہ ان کا نام ہے انہوں نے ان کو جب نکاہ کا پیغام دیا انہوں نے ان کو کہا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں اور میں تو مسلمان ہیں اور انہوں نے ان کو ترغیب دی کہ وہ توحید پر چل پڑے اور بتوں کی پوجہ چھوڑ دیں انہوں نے ان کو بڑا سمجھایا اور بڑے طریقے سے سمجھایا بلکہ انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ اسلام لے آئیں تو میں آپ سے مہر نہیں لوں گی حالانکہ ابو طلحہ بڑے مالدار آدمی تھے اور انہوں نے ان کو ڈیر مہر کی پیشکش کی تھی پھر انہوں نے اپنا مہر وہی رکھا ابو طلحہ ان کے موٹیویٹ کرنے پر ایمان لیا اور انہوں نے ان کا مہر اسلام لانا ہی تھا تو اس خاتون کے بارے میں کیا کہیں گی جنہوں نے سیدنا عمر کو بھرے مجھ میں ٹوک دیا تھا وہ بات تو بات کی ہے حضرت عمر کو جو دین کی طرف چیز لے کر آئی ہے حضرت عمر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عادے سے نکلے ہیں راستے میں کسی نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو تمہاری بہن فاطمہ اور اس کے شوہر سعید بن زہد وہ مسلمان ہو چکے اب ان کے گھر جاتے ہیں باقی واقعہ جو ہے وہ معروف ہے وہاں جا کے بہن کو مارا اور بہن نے ان کو ترقیب دی اسلام قبول کرنے کے وہاں سے سیدھے گئے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو جا کے کلمہ پڑھ لی یہ تو واقعات آف اور آن میں ہو رہے ہیں جو چلتی زندگی کے ساتھ لیکن بقاعدہ کلاس لگا کے ایک عورت ہے اس کی مثال بھی دے دیتی ہوں حضرت عمر ممبر پر چڑے ہو میں ہیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے مہر زیادہ باندھنا شروع کر دیا ایک مقدار مقرر کر کے حکم دے دیتے ہیں وہ فرمان جاری کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا کیونکہ حضرت عمر کے دور میں مال و دولت کی فراوانی ہو گئی تھی ایک عورت کھڑی ہو جاتی کہتی ہے مرک تم کون ہوتے ہو ہمیں روپنے والے ہمیں تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے عورت کو خزانہ بر بھی مہر دیا ہے تو اللہ ہمیں یہ حق دے رہا تم کون ہوتے رہا حضرت عمر واپس میں ممبر پر چڑے اور جا کے انہوں نے کہا کہ میں نے جو حکم جاری کیا تھا میں اسے واپس لیتا ہوں سبحان اللہ ٹھیک ہے تو یہ مثالیں ہم ایک نہیں بے شمار مثالیں اچھے یہ بتائیے کہ آپ نے مہر کا نام لیا تو اس کے ساتھ ہی نکاح کا آ جاتا ہے معاملہ تو بتائیں کہ عورت کسی کا نکاح پڑھا سکتی ہے عورت کو اللہ تعالی نے یہ اجازت نہیں دی نہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے نہ عورت اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتی ہے نہ عورت کسی کا نکاح پڑھا سکتی ہے اس کام کے لیے اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری مردوں کو ہی دی تبلیغ کی بات ہی کر لیتے ہیں تبلیغ کے خواتین کی بہت زیادہ بہت بڑی ضرورت ہے اور ابھی ہم بات کر رہے تھے تبلیغ کے سلسلے میں خواتین کو اجازت دینے کے لیے تو یہ بتائیے کہ یہ جو بند سور کے ٹی وی پر ناتے وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو ایک بہت نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ابھی جو میرا جو پہلا سوال تھا کیا عورت مردوں کو شریف مسائل بتا سکتی ہے میں اسی کو ہی مزید بات کو آکے بڑھاؤں گی حضرت عمر کو تو اس خاتون نے روک دیا اور حضرت عمر نے اپنے فرمان میں ترمیم بھی کر لی حضرت عائشہ نے ساری زندگی تعلیم و تعلیم میں گزاری اٹھارہ سال کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور انہوں نے لمبی زندگی پائی حضرت معابیہ کے دور میں جا کے وہ فوت ہوئی ہیں اور ساری زندگی تعلیم و تعلیم میں پائی اور بہت ذہین تھی بہت فتیم سمجھدار علم کا شوق رکھنے والی صحابہ کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا حضرت عائشہ کے پاس پہنھتے ہیں اور حضرت عائشہ کا جواب یہ ہوتا کہ میں نے یہ مسئلہ اللہ کے رسول سے پوچھ رکھا بلکہ کئی جگہ پہ صحابہ کی رائے کے برخلاف ان کی رائے ہوتی حضرت عائشہ کی رائے صحابہ کے برخلاف ہوتی اور ہمیں عدیث میں بہت سے معاملات ایسے ملتے ہیں جہاں پہ حضرت عائشہ نے صحابہ کی رائے کی تردید کی اور خود جو تھی دلائل کے ساتھ اپنی رائے کو واضح کیا لہذا صحابہ فکھی مسائل میں بھی حضرت عائشہ کی رہنمائی طلب کرتے تھے اور حضرت عائشہ انہیں رہنمائی دیتی تھی لہذا یہ کہنا کہ ایک عورت مردوں کو شریف مسائل بتا سکتی ہے میرا تو خیال ہے بہنے بات آپ سے بہت ہی کلیر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہجاب کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر بھی اگر ذہین اور تعلیم یافتہ خواتین آئیں اور آنکہ اپنی حد تک اور اپنی بسات تک رہنمائی دے سکیں تو یہ چیز شریعت کے دائرے کے بار آجا ہے حضرت عائشہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے پلیٹ فارم جل جل سچا ہے استعمال کرتے ہیں اصل مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں جس کی بنا پر بعض اوقات ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جاتا عورتیں ہجاب کی پابندی نہیں کرتی ہیں اور ہجاب کی پابندی اگر کر بھی لیتی ہیں تو وہ اتنی حد تک نہیں ہوتی جس حد تک ہونے چاہیے بلکل خاص طور پر جب مردوں کے ساتھ اختلاط جب میڈیا پر آپ کو مرد بھی سن رہے ہیں بلکل پھر انسان کو اپنی آواز کا بھی دیہان رکھنا ہے بعض خواتین جو ہوتی ہیں ان کی آواز میں خوبصورتی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے ازواج متاہرات کو حکم دیا تھا کہ تم جب کسی مرد سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونے چاہیے تو ہوتا یہ ہے کہ قرآن نے وجہ خود بتا دی تھی فَيَتْمَا اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضَ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا کسی کسے نرم آواز میں بات کرو گے تو جس کے دل میں بیماری ہے شیطان ہے وہ تم سے بری امیت لگا بے تو پھر یہ نرم آواز میں یہ ناتگوئی نہیں آ جائے گی لازمان آئے گی اور آپ کو دیکھئے کہ اس کے ساتھ ہماری ناتگو خواتین جو ہیں اتنا وہ لیک اپ کر کے ناتگوئی سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی عورت اپنے کسی نات نہیں پڑھ رہی سور میں تو ویسے ہی خوبصورتی ہوتی اور شیر تو ویسے ہی جادو ہوتا ہے اس سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں کہ آپ نصر میں بھی بات کر رہے ہیں اور اپنی آواز کو اپنے خوبصورت بنایا ہوا ہے تو شریعت اس سے بھی روکتی ہے یعنی اس کا بطلب بات ٹو دی پوائنٹ ہوگی اور سیریس درجے کے اردار ہوگی اور سنجیدگی سے پہلے چلیے یہاں پر ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُحْتِيكُم فِيهِنَّ وَمَا يُطْنَى عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُحْتِيكُم فِيهِنَّ وَمَا يُطْنَى عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ ویلکم بیک اپنے سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں بات یہ ہو رہی تھی کہ خواتین کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے لیکن سیریس مقاصد کے لیے اور بامقصد کے لیے تو میں اپنے سوال کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ یہ جو ناتے وغیرہ پڑھی جاتی ہیں سوروں میں گاہ گاہ کے جھوم جھوم کے جس میں ہاتھ بھی ہوتی ہے اور خاصی نازو آداء بھی شامل ہوتی ہے اس پر مستضاد میک اپ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کی کئی گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں میرا تو خیال ہے جو میں نے بات کی ہے اس کے بعد آپ کو بات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے عورت نے ہجاب میں رہنا ہے اب جب ہجاب میں آپ رہ رہے ہو تو میک اپ کی گنجائش کہاں سے آئی ہے اور عورت نے اپنی آواز کو نرم بنا کے نی پیش کرنا پھر تم سے وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے غلط امید لگا بٹھے گا اور جو نات ہے یا کوئی بھی شیر ہے وہ خاناتی کی شکل کیوں نہ ہو اس میں سر بھی ہے اور اس میں آواز کا سریلا ہونا بھی ضروری ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اس کے ساتھ فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوں اس میں ایک شریع مسئلے کی خلا برزی نہیں ہو رہی بہت سے شریع سنوں کی خلا برزی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ میں اسی بات پر آؤں گی کہ بات با مقصد ہوگی ٹو دی پوائنٹ ہوگی اور ایسی ہوگی جس کے اندر بے تکلفی کی گنجائش کسی صورت نہ ہو تبلیغی کی بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر ہی یہ سوال میری ذہن میں آیا کہ کیا خواتین نماز کی امامت کرا سکتی ہیں اچھا پہلے ہی اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے مجمع کی امامت کروا سکتی ہیں تقریر تو کر سکتی ہیں اپنی اجازت دے دینا تو امامت کے بارے میں کیا کہتا ہے اصل بات یہ ہے یہ جو معاملہ ہے تقریر کی اجازت دینا یہ بھی ایک ایسی فطری صورت حالات پیدا ہو گئی ہے کہ جب عورت سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو ظاہر ہے وہ کسی کو روک تو نہیں سکتی کہ مرد اسے نہ دیکھیں یہ اس نے ایک مقصد کے ساتھ مردوں سے خطاب نہیں کیا یہ اس نے اگر عورتوں سے بھی خطاب کرنے کی نیت کی ہے مثال کے طور پر ہم ہی بیسیکلی ہم عورتوں کے شریف مسائل باتا رہے ہیں لیکن ہم مردوں کو یہ دیکھنے سے روک تو نہیں سکتے یہ ایک فطری صورت حالات پیدا ہو گئی ہے لیکن اگر کوئی مردوں اور عورتوں کا اکٹھا مجمع ہے فیزیکلی ہے اس کی بی تھوڑی سی گنجائش نکلاتی ہے جیسے حضرت عائشہ صحابہ سے بات کر رہی ہے لیکن میں اس کے باوجود پھر کہنا چاہوں گی کہ مردوں اور عورتوں کا مجمع ہو تو مرد حضرت کو موقع ملنا چاہیے ان کو خطاب کرنے کا سنت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی خطاب کرتے تھے مردوں کو بھی کرتے تھے ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی عورت اتنی فقی ہے یا وہ عورت مردوں سے بھی بڑھ گئی ہے کسی مسلم اس کی رائے کی واقع ہے یا اس کی ایسی سپیشیلیٹی ہے جس کو مرد نہیں پہنچ سکتے میرا خیال ہے کہ صرف اس بیس پر کہ وہ عورت ہے شاید اس کو شریعت اجازت اس کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے اس کے پیچھے نہیں رہنے دے گی لیکن اس کے باوجود میری اپنی رائے یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اگر مرد موجود ہیں تو مرد ہی ایسے مجمعوں کو خطاب کریں مردوں کو آگے کیا جائے یعنی امامت جو ہے وہ معاشرے کی مردوں ہی کے سپورت ہے اچھے یہ بتائیں خواتین کی امامت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے خواتین امامت کرا سکتی ہیں اس سلسلے میں ہمارے پچھلے اپیساود میں میں نے آپ کو بتایا تھا ابو داوود کی حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورکا کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کریں اصل میں ام ورکا جو ہیں یہ ایک بڑی حویلی میں رہتی تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا معزن دے دیا تھا وہ ازام دیتا تھا اور ان کو آپ نے حکم دیا تھا حدیث کے الفاظ ہیں اما رہا انتا اما اخلا دارہا ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کی امامت کریں اب اسی سے ہی ڈاکٹر حمید اللہ جو فرانس میں رہتے تھے اور جن کے ہاتھ پہ ہزاروں فرانسیسی مسلمان ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے حویلی کے مردوں کی بھی امامت کراتی تھی کیونکہ انہوں نے احلہ دارہا سے مراد دار گھر حویلی لی ہے گھر لیا ہے اور گھر میں مرد بھی ہوتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہی ہے کہ دوسری احادیث جو اس بارے میں واضح ہیں ان سے باتا چلتا ہے کہ عورت عورتوں کی امامت تو کرا سکتی ہے مردوں کی نہیں کرا سکتی نہ ہی وہ نکاح کسی کا پڑھا سکتی ہے نہ ہی وہ مردوں کی امامت کرا سکتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کام مردوں کے ہی رکھے ہیں ہاں عورت عورتوں کی امامت کرائے جیسے امی ورکا کو آپ نے حکم دیا عورت آزان بھی نہیں دے سکتی اسی لئے امی ورکا کو آپ نے اپنے موظم دے لیا خواتین کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید عورت امامت نہیں کرا سکتی عورت امامت کرا سکتی ہے لیکن اس کے عداب مردوں سے فرق ہوں اچھے اس کو اگر ایسے کہ لیا جائے کہ عورت امامت تو نہیں کروا سکتی کیونکہ امامت کا فریضہ تو سوسائٹی میں مردوں کے سپورد ہے لیکن عورت اپنی خواتین کے ہاں جماعت کروا سکتی اور اسی کی دلیل ہے کہ وہ سب سے باہر نکل کے نہیں کھڑی ہوتی بلکہ آپ نے یہ بات بلکل درست کی ہے کہ وہ امام کہتے ہیں آگے آنے والے وہ امام نہیں ہو سکتی وہ جماعت کرا سکتی ہے جماعت کرانے کے لئے اسے خواتین کے درمیان میں خواتین کے انر ٹھیک ہے وہ ان کو جماعت کرا سکتی اور اس کے لئے میں نے آپ کو حضرت عائشہ کی دلیل بھی دی اور امہ برقہ کی دلیل دی جن کو اللہ کی رسول نے حکم دیا تھا ٹیلنٹیڈ خواتین کے صلاحیتوں کو اللہ نے روکا نہیں ہے بلکہ ان کی نشن و ماہ کر کے ان کو آگے آنے کا موقع دیا ہے حدود اور قیود کے ساتھ جہاں پہ اسلام کے اپنے مقاسے جو ہیں وہ متصادم نہیں ہوتے وہاں پہ ان کو اجازت دے دی وہ جماعت کرا سکتی تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہر انسان کو اپنی جگہ پر رہ کے ہی ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے مرد مرد رہ کے آگے بڑھے اور عورت عورت رہ کے آگے بڑھے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور آپ کی فیڈبیک کے ساتھ ہماری صحیح رہنمائی ہوگی آئندہ کے پروگرامات کے سلسلے میں اللہ تعالی اس تعلیم و تعلم کے سلسلے کو ہمارے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے جزاکم اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی